اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 6 I am going to take your English class I start from lesson number 4 To a little girl that has told a lie And has many darling told a lie Darling کا مطلب ہے میری جان یعنی پیار سے ہم لوگ کہتے ہیں Darling کیا مطلب ہے اس لائن کا اور کیا میری جان نے جھوٹ بولا ہے Lie means جھوٹ Did she forget that Allah was by کیا وہ بھول گئی تھی کہ Allah پاس ہے Forget کا مطلب ہے بھول جانا That Allah who saw the things she did کہ Allah جس نے دیکھا جو چیزیں اس نے کی From whom no action can be hired جس سے کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا Action کا مطلب ہے ہمارا عمل ہمارے جو کام ہیں Hide کا مطلب ہے چھپا ہوا Did she forget that Allah could see کیا وہ بھول گئی تھی کہ Allah دیکھ سکتا ہے And here wherever she might be اور سن سکتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو Hear کا مطلب ہے سننا پھر اب second stanza کی طرف آتے ہیں He made your eyes and can discern He made your ears and he can hear اس نے تمہارے کان بنائے اور وہ سن سکتا ہے When you think nobody is here جب تم سوچو کوئی بھی پاس نہیں ہے Think کا مطلب ہے سوچنا In every place by night or day He watches all you do and say Watches کا مطلب ہے دیکھتا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے جو تم کرتے اور کہتے ہو اب third stanza کی طرف آئیں گے Third stanza میں اب ہم اس کو read کرتے ہیں Oh how I wish you would but try Wish کا مطلب ہے خواہش کرنا Oh میری خواہش ہے کہ تم کوشش کرو Try کا مطلب کوشش کرنا To act as shall not need a lie وہ کرنے کی جس میں جھوٹ کی ضرورت نہ پھڑے Need کا مطلب ہے ضرورت Life جھوٹ کو کہتے ہیں And when you wish a thing to do Or جب تم کچھ کرنے کی خواہش کرو That has been once forbidden you جس سے تمہیں ایک دفعہ منع کیا گیا ہو Forbidden کا مطلب ہے منع کرنا Remember that nor ever dare یاد رکھو کبھی جررت نہ کرو Remember یاد رکھنا Dare کا مطلب ہے Courage Hymt Jررت To disobey for Allah is there نہ فرمانی کی کیونکہ Allah موجود ہے Disobey کا مطلب ہے نہ فرمانی اب ہم فورس ٹینزہ کی طرف جائیں گے Why should you fear the truth to tell تم سچ بولنے سے کیوں ڈرتی ہو Fear کا مطلب ہے خوف ڈرنا Does falsehood ever do so well Falsehood کا مطلب ہے جھوٹ کیا جھوٹ سے بھی کبھی فائدہ ہوتا ہے Can you be satisfied to know Satisfied کا مطلب ہے مطمئن ہو جانا کیا تم جان کر مطمئن ہو سکتی ہو There is something wrong to hide below کچھ چھپانا غلط ہے پھر ہے No let your fault There is something wrong to hide below کچھ چھپانا غلط ہے No let your fault be But it may نہیں اپنی غلطی جو بھی ہے To own it is the happy way اس کو مان لو یہ خوشی کا راستہ ہے Fault کہتے ہیں غلطی کو اور ہیپی کا مطلب ہے خوشی Fifth answer میں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے So long as you Your crime conceal جب تک تم اپنے جرم کو چھپاؤ گی Crime کہتے ہیں جرم کو conceal کا مطلب ہے چھپانا یعنی جب تک تم اپنے جرم کو چھپاؤ گی You cannot light and gladsome feel تم کبھی بھی ہلکی پھلکی اور خوشی محسوس نہیں کر سکتے Light کا مطلب ہلکی پھلکی Gladsome کا مطلب ہے خوشی Your little heart will seem oppressed تمہارا چھوٹا سا دل غمزدہ ہوگا Little heart چھوٹا دل Oppressed means غمزدہ As if a weight were on your breast جیسے تمہارے سینے پر ایک بوجھ ہو ویٹ کہتے ہیں وزن کو بوجھ کو And even your mother eyes do need اور جب تمہاری ماں سے آنکھی ملیں گی Will ting your face with shame and heat اور وہ تمہارے چہرے پر شرمندگی اور گرمائش دیکھے گی آخری سینسہ ہے Yes, Allah has made your beauty clear Beauty کسے کہتے ہیں Beauty فرض کو کہتے ہیں Clear صاف طور پر ہاں اللہ نے تمہارا فرض صاف پتا دیا ہے By every blush, by every fear ہر شرمندگی میں, ہر خوف میں Blush شرمندگی کو کہتے ہیں Fear خوف کو And consigns like an angel kind اور زمیر کسی فرشتے کی طرح مہربان Consigns زمیر کو کہتے ہیں ہمارے اندر کی آواز Angel فرشتہ Kind کا مطلب ہے مہربانی Keeps watch to bring it to your mind تمہارے ذہن میں موجود رہتا ہے Its friendly warnings ever heed اس کی دوستانہ تنبیہ خبرداری دیتی ہے Friendly warnings دوستانہ تنبیہ جو کہ ہمیں خبرداری دیتی ہے اس طرف ہمیں attentive کرواتی ہے And neither tell a lie nor need اور کبھی جھوٹ نہ بولو نہ اس کی ضرورت ہے Assalamualaikum Classics Today we will start lesson number 4 To a little girl that has told a lie And now today we will start from Comprehension and the exercises of this lesson Comprehension Answer the following questions Number 1 Who watches us every time Allah watches us every time ہر وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے Allah تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے Question number 2 What does the poetess wish the little girl to do So poetess جو ہے اس نے little girl کیلئے کیا wish کیا ہے کیا خواہش ظاہر کی ہے The poetess wishes the girl to tell the truth and avoid the lie Poetess نے girl کو یہ advice کیا ہے نصیحت کی ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کریں ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کو avoid کریں ٹھیک ہے جھوٹ نہ بولیں پھر ہے question number 3 Why is it a happy way to own a fault Give at least two reasons کہ کیوں جو ہے یہ ایک صحیح راستہ ہے کہ ہم اپنے غلطی کو مانیں تو اس کے دو وجہیں مانگی گئی ہیں It is the happy way to own a fault because number 1 Then we won't have to hide anything from anyone and we will ask for forgiveness In this way we can get rid of our faults تو یہ ہے کہ first reasons کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں دوسروں سے ہر چیز ظاہر ہوگی ہماری اور دوسری یہ ہے کہ ہم جو ہے جو بھی ہم جو ہم نے کوئی fault کیا ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے ہمیں معافی مانگ سکیں گے پھر ہے question number 4 What happens if we conceal our errors کیا ہوگا اگر ہم اپنے errors کو چھپائیں conceal means چھپانا If we conceal our errors we cannot feel happy and light we will feel a burden on our hearts اگر ہم اپنی غلطیوں کو چھپائیں گے تو اس سے کیا ہوگا نہ ہم خوش رہ پائیں گے نہ ہم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے اور ہم اپنے دل پر ایک بود ہم محسوس کریں گے question number 5 What are the friendly warnings What are the friendly warnings Our inner voices about right and wrong are the friendly warnings Friendly warnings کیا ہیں ہماری جو اندر کی آواز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا بتاتی ہیں وہ ہمارے friendly warnings ہیں پھر ہے question number 6 What qualities of Allah has been described in the point اس پویم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے following are the qualities of Allah describe in the poem number 1 اللہ is present everywhere یعنی اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے number 2 اللہ has made our eyes and ears اللہ نے ہماری آنکھیں اور کان بنائے ہیں number 3 اللہ watches all we do and say اور اللہ ہمیں دیکھتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم بولتے ہیں پھر ہے question number 7 What is the main idea of the poem یعنی poem کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے central idea کیا ہے اس poem کی the main idea of the poem is that we should avoid telling lies and always remember that اللہ is everywhere he sees everything we do and say we should obey اللہ یعنی ہمیں انصر کیا مطلب ہے کہ ہمیں جوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم جو کچھ بولتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما بردار رہنا چاہیے question answers کے بعد جو ہے use the following in sentences of your own آپ کو جو five words نظر آ رہے ہیں اس کے جو ہے جملے sentences بنانے ہیں یعنی جملوں میں ان words کو استعمال کرنا ہے first word is discern discern کا مطلب ہے معلوم کرنا ٹھیک ہے second one ہے nobody nobody means کوئی نہیں پھر ہے conceal 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 کا مطلب ہے چھپانا falsehood falsehood کا مطلب ہے جھوٹ shame شرمندہ ہونا یا شرمندگی ان words کی جو ہیں آپ نے sentences خود آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے read the following stanza one ugly trick has often spoiled the sweetest and the best Matilda تو a pleasant child one ugly trick possessed which like a cloud before the skies hide all her better qualities یہاں پہ آپ کو stanza جو ہے ایک نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے read کیا ہے stanza کیا ہے what is stanza stanza is a group of words stanza is a group of lines in a repeated pattern that form a unit in the poem line is a row of words in the poem یہاں پہ ہے stanza کیا ہے stanza جو ہے lines کا ایک group ہے جو کہ ایک repeated pattern پہ ہے جو کہ ایک پویم کا جو ہے ایک unit اس سے بنتا ہے اور line جو ہے وہ ایک row ہے word کا پویم میں ٹھیک ہے ثرڈ ہے re-read the poem and tell how many stanza it has and how many lines each stanza has پویم کو دوبارہ پڑھیں اور بتائیں کہ اس میں کتنے stanza ہیں اور ہر stanza میں lines کتنی ہیں تو اگر ہم پویم کی طرف دیکھیں گے تو پویم میں to a little girl that has told a lie اس کی 6 stanza ہیں total اور ہر stanza میں lines بھی 6 ہی ہیں 6 stanza ہیں اور lines اس کی بھی 6 ہے اب ہے write the summary of the point through gap summary exercises write in approximately 50 to 70 words آپ کو یہ یہاں پہ summary exercise نظر آ رہی ہے اور اس میں کیا ہے آپ کو جگہ جگہ پہ blanks نظر آ رہے ہیں اس کے help سے آپ نے تقریبا 50 to 70 words summary جو ہے آپ نے خود لکھنی ہے summary کیا ہے note میں آپ دیکھیں summary is a short statement that gives only the main point of something not in details summary جس کو ہم عدد میں خلاصہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے short statement ہے جو کہ صرف ہمیں main points کسی بھی چیز کے بارے میں جو summary ہم لکھتے ہیں اس کے main points کے بارے میں بتاتا ہے ان کی details جو ہے ہم نے تفصیل جو ہے ہم نے نہیں لکھنی لیکن اس کے جو main points ہیں وہ اس summary میں ہم نے لکھنے ہیں library skill find children's page in a newspaper and read the stories and discuss the moral lessons you have to go to the reference section for previous newspapers یہاں پہ activity ہے کہ جو بچوں کا پیج ہے نیوز پیپر میں ان میں جو stories ہیں وہ read کریں اس کو discuss کریں ان کی moral lesson کو کہ اس سے آپ پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سبق ملتا ہے اخلاقی lesson کیا ملتا ہے you have to the reference section for previous newspaper اور آپ جو بھی یہ reference section ہے دوسرے نیوز پیپر کے ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہے dictionary skill look at into the dictionary and find meanings of the words locating guide words یہاں پہ آپ کو کچھ words نظر آ رہی ہیں ان کے آپ نے meanings جو ہیں ان کا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا کیا meanings ہیں سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے a guide word is printed at the top of the page of a dictionary ہمیشہ جو guide word ہوتا ہے وہ ہمیشہ dictionary کے بالکل top page پہ سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے it indicates the first or the last item on that page اور اسی پیج پہ اس کا first or last item بھی موجود ہوتا ہے اس کے بعد entry word ہے entry word is a head word entry word head word ہوتا ہے that forms heading of an entry in a section جو کہ کیا کرتا ہے ڈکشنری کے ڈکشنری کے entry کے لیے ایک heading جو ہے وہ بناتا ہے they are arranged in alphabetical order جو کہ alphabetical order پہ arrange ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں words سب سے پہلے first word is oppressed oppressed کا میں آپ کو اردو میں meanings بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں نے خود جو ہے ڈکشنری سے انگلیش کے words find out کرنے ہیں oppressed مظلوم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے number two consigns consigns ضمیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں وہ moral sense جو ہمیں اچھی برے کی تمیز سکھاتا ہے پھر third word is warning warning notice کو کہتے ہیں انتباع خبرداری پھر number four descent descent جانچ لینا معلوم کرنا forbidden منع کرنا اور یہاں پہ ہے dare dare کا مطلب ہے حمد courage find out four words which come under these entry words in dictionary اب یہاں پہ تین words آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے آپ نے دیکشنری میں جو ہے یہاں تین اور four words ان کے بنانے ہیں ہر ایک کے اب دیکھیں false ہے تو false کا ہم falsehood falsify falter falsity اسی طرح ہے action action کا ہم active actively activity actor اس طرح watch کا watchful watch man watch word ٹھیک ہے water یہ اس کے کیا ہیں جو ہے entry words ٹھیک ہے یہ تین ہر ایک کے جو four اب آپ کو بتائیں ہیں یہ انہیں entry words جو ڈکشنری میں ہیں انہیں کے اندر آتی ہیں یہ ساری تین words کون سے ہیں entry words السلام علیکم classics ابھی pronunciation skill کریں گے lesson نمبر 4 کے consonants m n n tf dz اب letters m n n ng tf ch tch letters d z dg j ge read the given words carefully m machine rampant ceramic idiom n n nature manual running marlin n ring long singing prong tf children matchless archer cockroach dz jargon lodgment aged indulge phonem phonem a sound in a language is phonem every vowel or consonant is a phonem That is a phonem language language sound phonem 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 and dz phong and dz phong as plosives and and as fricatives ہیں دیکھیں plosives کا کیا ہے plosives کسی کہتے ہیں plosives is a speech sound made by stopping the flow of air coming out of the mouth and then suddenly releasing it یہ تقریباً ہر lesson میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایسا speech sound ہے یہ تب بنتا ہے جب ہم ہوا کا جو flow ہوتا ہے لہر ہوتا اس کو ہم stop کر دیں اپنے موں میں اور ایک دم سے اس کو ہم suddenly اس کو ہم release کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ بتا رہے ہیں some consonants are formed by joining two consonants together کچھ consonants جو ہے بنتے ہیں جب دو consonant کو ایک ساتھ جو ہے کیا کیا جائے ملا دیا جائے ٹھیک ہے اسی طرح for example the consonant tf is formed by joining t and f tf consonant کس سے مل کر بنتا ہے t اور f کو ملا کر read these tongue twisters what is tongue twister tongue twister کیا ہے a tongue twister is a phrase in any language that is designed to articulate the sounds correctly tongue twister ایک ایسا phrase ہے کسی بھی language میں یہ تب design ہوتا ہے جب جتنے بھی sound ہے words کے اس کو صحیح طریقے سے articulate یعنی آپس میں interrelated ہو جڑے ہوئے ہوں صحیح طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے read these tongue twisters man made machines are making magnanimous manures ندیم never knocks at night رمیز wrote randomly in red ink children chew chips and cheese cheerfully jolly jamil juggles with the jargon joyfully اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے words جو ہیں جیسے یہ last line اگر آپ دیکھیں یا first line دیکھیں ایسی طرح اور بھی تو دیکھیں ایم sound سے سارے start ہوئے ہیں کچھ end سے ہوئے ہیں r سے ہوئے ہیں for جو ہے وہ c سے ہوئے ہیں اور آخر والے جو ہے وہ j سے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے tongue twisters ہیں پھر ہم آتے ہیں language study کے بارے میں language study میں آج ہم پڑھیں گے part of speech subject object اور pronouns کے بارے میں read the following یہاں پہ آپ کو table نظر آ رہا ہے اس کو ابھی ہم read کرتے ہیں read the following subject pronouns i we you he she it they یہ کیا ہیں subject pronouns ہیں object pronouns دیکھیں i me we us you you he him she her it کا it ہی ہوگا دے کا them ہوگا یعنی i میں اور me کیا ہو جائے گا میرا اسی طرح we hem اور us کیا ہو جائے گا ہمارا you تمہارا یہ اس کا you ہی ہوگا ٹھیک ہے he کے لیے him آتا ہے آپ کو پتا ہے she کے لیے her آتا ہے it کے it ہی ہوتا ہے they جو ہے they کے لیے جو ہے them آتا ہے object pronouns example ہے subject pronoun کے دیکھیں you hit the ball اس میں you کیا ہے subject pronouns i hit the ball i ہوگا اس میں he hits the ball he ہوگا she finished the work she اس میں subject pronoun ہے pronoun کیا ہے pronoun is a word that used in place of a noun pronoun جو ہے noun کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے جیسے subject of a sentence اس کا اور دوسرا کیا ہے object of a verb یعنی sentence کا subject اور verb کا object when a pronoun is the subject of a sentence it is called subject pronoun اگر pronoun جو ہے pronoun جو ہے وہ subject of a sentence ہے sentence میں subject کا کام دے رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے subject pronoun اب اس کا ایکسرسائز ہے underline the subject pronoun in the following sentences then write them in the space given at right آپ کو جو blanks نظر آ رہے ہیں ان sentences میں جو subject pronoun ہے وہ ہم نے in blanks میں لکھنا ہے he said that she could have arrived early اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہی جو ہے کیا ہے subject pronoun ہے اسی طرح will you please submit your application today اس میں کیا ہوگا you subject pronoun ہو جائے گا they order for more when they ate their burger اس میں دے ہے i'll be absent today اس میں کیا ہے i جو ہے subject pronoun it is a slum who broke the table it کیا ہے subject pronoun اس میں پھر ہے object pronoun کی طرف آتے ہیں object pronoun کیا ہے when a pronoun receives the action of a verb it is termed object pronoun جب کوئی pronoun جو ہے وہ کیا کریں verb کا جو action ہے وہ receive کریں اس کو ہم کہیں گے subject pronoun when a pronoun receives the action of our verb یعنی pronoun جب receive کریں verb کا action اس کو ہم کہیں گے object pronoun object pronoun کیا ہے read the following example teacher praised سادیا سادیا تیچر پریزد ہر امیر نوز شکیل امیر نوز ہم آپ دیکھیں یہاں پہ سادیا ہے یعنی شی ہے subject pronoun ہے تو ہمیشہ شی کے لیے ہم ہر use کرتے ہیں ہر یہاں پہ object pronoun آ جائے گا اسی طرح شکیل ہے شکیل جو ہے ظاہر ہے یہ تو جو ہے ہی ہے تو ہی کے لیے ہمیشہ ہم آتا ہے underline the object pronouns in the following sentences then write them in the space given at right احمد struck them near the fireplace اب یہاں پہ them جو ہے وہ کیا ہو جائے گا object pronoun pronoun my teacher always help me اس میں me کیا ہو جائے گا object pronoun mr. nadim assists us in research work us اس میں object pronoun ہے we help her in cooking ہر اس میں کیا ہے object pronoun in my letter i have written to them about the new schedule of the conference اب یہ اس میں کیا ہوگا them جو ہے وہ اس میں object pronoun ہو جائے گا select the subject or object pronoun from the correct and write in the space at right also name the pronoun as subject or object یہاں پہ آپ کو جو بریکٹس میں words نظر آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس دو میں سے کون سا جو ہے وہ صحیح ہے وہ ہم نے یہاں لکھنا ہے بریکٹ میں ہے us ہے they ہے enjoyed themselves ظاہر یہاں پہ آئے گا they enjoyed themselves اور they کیا ہے they اس میں subject pronoun ہے they them will work hard they اور them میں کیا ہو جائے گا جو them ہے sorry جو they ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ subject pronoun ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نمبر 3 ہے احمد پکڑھ they them up from the park احمد پکڑھ up from the park یہ کیا ہو جائے گا اس میں them کیا ہو جائے گا object pronoun اسی طرح I me was selected to recite the holy quran i was selected to recite the holy quran i اس میں کیا ہو جائے گا subject pronoun several of us wanted to go with with him on exhibition to him اس میں کیا ہو جائے گا object pronoun بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسکس today I am going to take your English class now I start from lesson number 4 to a little girl that has told a lie now I am going to start the exercise possessive noun possessive noun a pronoun that shows ownership is called a possessive pronoun for example mine, ours, yours, his, hers, its, theirs possessive pronouns کیا ہوتے ہیں possessive pronouns جس میں کسی چیز کی ملکیت ظاہر ہو ownership ظاہر ہو اس کو possessive pronoun کہتے ہیں میرا تمہارا آپ کا ان کا اس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں read the following examples ہیں the book is mine pronoun جو ہے اس میں possessive pronoun کونسا ہے mine this home is yours yours possessive pronoun ہے the jewelry is hers hers جو ہے وہ possessive pronouns ہے this school is ours ours اس میں کیا ہے possessive pronoun ہے یعنی جو ملکیت ظاہر کریں اسی چیز کی ownership ظاہر کریں اس کو possessive pronoun کہا جاتا ہے جیسے the book is mine یہ بک میرا ہے this home is yours یہ گھر تمہارا ہے the jewelry is hers یہ زیور اس کے ہیں this school is ours یہ school ہمارا ہے یہ ہمارا تمہارا ان کا اس کا یہ سارے کیا ہیں possessive pronoun ہیں جو ownership کو ظاہر کرتے ہیں اب یہاں پہ exercise کی طرف آئیں گے use correct possessive pronoun to complete each sentence number one the car that belongs to me is mine اب اس میں mine کیا ہے possessive pronoun ہے یہ آپ کے لئے پہلے سے جو ہے ہوا ہے اب بھی دیکھیں the computer that belongs to you is yours the book that belongs to him is him the purse that belongs to شاہدہ is hers شاہدہ یہ female ہے ہر آئے گا اس کے لئے she ہے ہر آئے گا the house that belongs to us is ours اب اس کے بعد دوسرا reflexive pronoun ہم پڑھیں گے reflexive pronoun جو ہے وہ کیا ہے ابھی ہم اس کی پڑھتے ہیں a reflexive pronoun is a form of a pronoun which is used when object in a sentence refer to the same person or thing as a subject of the sentence reflexive pronoun جو ہے pronoun کا وہ form ہے جو use ہوتا ہے جب sentence میں جو object ہے وہ کسی ایک person کو اور ایک چیز کو کیا کرے refer کرے جو کی sentence میں subject کا وہ دے رہا ہے ٹھیک ہے کام as a subject of the sentence for example myself ourselves yourself yourself himself herself herself itself themselves themselves ٹھیک ہے read the following example i'll do my work myself myself اس میں کیا ہو جائے گا reflexive pronoun ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو object of a sentence ہے وہ ایک ہی اس کو ڈی نوٹ کرتا ہے سیم پرسن کو اور سیم تنگ کو ایک ہی چیز اور ایک ہی جو پرسن ہے آدمی کو یہاں پہ ڈی نوٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے take care of yourself yourself is reflexive pronoun children behave themselves at the museum themselves is reflexive pronoun we enjoyed ourselves at the party ourselves is reflexive pronoun she heard herself while playing herself is reflexive pronoun water stalk itself at 9 a.m itself is reflexive pronoun اب اس کا exercise ہے exercise میں number one ہے complete the following sentences by using appropriate reflexive pronoun number one most of the applicants wrote the application by themselves in bohat sare logun ki baat ho ri applicants joh hai zyada logun ki baat ho ri hai themselves ho ga there was no one else to help so i did all the work by myself i i aya hai to yaha pere myself a gya pir hai number c faheem saw it dash on the television yaha pere kya a gha himself faheem saw it himself on the television she can repair the mobile by kya wajayega yaha pere kya ega she can repair the mobile by herself he wants to finish his work by kya wajayega he wants to finish his work by himself we ourselves painted this house we have to start it doesn't it doesn't work itself pere akhiri kya ho jayega you should do it yourself he sare kya hain reflexive pronouns ar is ki baad hai sentence structure the present continuous tense present continuous kya hai present continuous tense tells that an event began in the past and is still happening kya hai ye aisa tense hai joh joh kiya hai joh hai joh abhi jari hai us ke bar me jis me kam jari hai lekin is me ji ji hai hai kya joh hai woh past me start hoa and is still happening abhi tuk woh is present in it jari hai or it will probably continue to happen in the future as well and it is also used to talk about the future by by is kya joh hai hum future ke liye b is ko hum use kar saktay ha agar kuch words hum is ma kare jais by using the words like tomorrow next week next month next year etc in kya mtlab hai tomorrow ane wala kal next week ane wala hafta ane wala mahena ya next year ane wala sa ab ya pa dhe ke is example ko dhe continues tense humair kya hai television dhek raha hai lekin humair tense mein bhi pada hai ki ye past me start hua aur ye present tuk gaya hai aur present se shayid future tuk bhi jari raha hai to ab is ka past kya hooga when humair started to watch jab humair nye dhek na start kiya kya 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 ho jayega past raha hai pher isi ko ye action zone yani present tense humair is watching television is action zone hai isi tense ko humair pada raha hai lekin ye agar future tuk bhi jari hai raha to humair will probably continue to watch kya shayid woh dhekna continue rakhye jari rakhye jari rakhye rakhye he will continue to watch ab ye kya ho jayega future tense yani tine o tense is nai hai lekin jose present continuous tense starts past se hote hai pher jari rakhye tk present mai aur us ke baad yose shayid future tuk bhi action jari rakhye ab yaha pe table is us ko humair read kerti hai read the following table jayse affirmative tense i i i m drinking milk i am drinking milk ہمیشہ present continuous tense میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ verbs جو ہے helping verb use کرتے ہیں جیسے is m اور r use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ verb کے ساتھ کیا ہوتا ہے present participle ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے verb کے ساتھ ing لگتا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھے اس کا rule ہے کہ present continuous tense میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے verb کے ساتھ ing لگتا ہے اس سے پہلے جو ہے augury verb یا helping verb لگتا ہے جیسے verb to be is am اور r یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ i کے ساتھ ہمیشہ am لگتا ہے verb کے ساتھ جیسے drink کیا ہے verb ہے تو drink کے ساتھ ing لگا ہے اور milk آیا ہے پھر he she it نظر آرہا ہے تو singular ہے اس کے ساتھ ہمیشہ is آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہے اس کا مطلب ہے ہے he is drinking milk وہ ڈودھ پی رہا ہے ٹھیک ہے we they اور you کے ساتھ ہمیشہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کے ساتھ ہمیشہ آ رہا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ negative میں صرف not لگے گا جو ہے جو helping verb ہے اس کے بعد not لگے گا i am not drinking milk he is not drinking milk she is not drinking milk it is not drinking milk پھر we they اور you کے ساتھ are اور پھر وہ ہی not آئے گا اور drinking milk اور پھر اس کے بعد جب ہم اس سے interrogative بنائیں گے تو interrogative میں کیا آئے گا interrogative میں ہمیشہ جو ہے یہ ہی helping verbs آگے آ جائیں گے am is are آگے آ جائے گا اور وہ ہی سنتنس ہوگا جیسے am i drinking milk is he she or it drinking milk are we they you drinking milk بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 ہم ابھی لسن 4 میں ہیں اور پچھلی ویڈیو میں ابھی ہم پچھلی ویڈیو میں پریزنٹ کونٹینیوز سٹنس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اب جو ہے ہم اس کے ایکسرسائز کے بارے میں تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے ایکسرسائز ہے پریزنٹ کونٹینیوز سٹنس کا use the given verbs in پریزنٹ کونٹینیوز سٹنس according to the given pronoun نمبر اے ہے sing ہے تو she is singing ہمیشہ she کے ساتھ is آتا ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھاتا کہ ہمیشہ helping verb he she or it کے ساتھ is آئے گا اور verb کے ساتھ ing لگتا ہے اور i i کے ساتھ am آتا ہے اور you we they کے ساتھ آ رہا تا ہے اب دیکھیں یہاں پہ rain ہے تو it is raining help ہے he is helping carry ہے we are carrying they are working print کا ہے i am printing call you are calling edit ہے we are editing taste you are tasting hire ہے he is hiring read each sentence then change in interrogative and negative form اب یہاں پہ آپ کو جو sentences نظر آ رہی ہیں ان کو ہم نے interrogative میں اور negative میں change کرنا ہے اس کا بھی ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اس کے کیا rules ہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ not لگتا ہے helping verb کے بعد اور اس کے لئے interrogative جب ہم پڑھیں گے تو اس سے وہیں is r اور am آگے آ جاتا ہے اور اس سے question بن جاتا ہے جیسے اب دیکھیں احمد is looking for a book کیا ہوگا اس کا interrogative کیا ہوگا is احمد looking for a book لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ question mark آتا ہے interrogative sentence اسی طرح negative ہے احمد is not looking for a book پھر ہے number b جو ہے i am talking about school am i talking about school question mark i am not talking about school full stop اسی طرح سیکھ آئے گا they are studying in the library are they studying in the library they are not studying in the library پھر ہے number d احمد and his friends are working on a project تو کیا ہو جائے گا are احمد and his friends working on a project question mark احمد and his friends are not working on a project پھر آخری ہے اومیر is wearing pair of blue jeans is اومیر wearing pair of blue jeans question mark اور پھر جو ہے نکیٹو میں کریں گے اومیر is not wearing pair of blue jeans یہاں پھر دیکھیں note ہے we make the sentence negative by putting not after auxiliary verb helping verb کے بعد not لگتا ہے we make sentence interrogative by bringing auxiliary verb to the beginning of the sentence ابھی آپ کو менed جیستر بتایا ہے کہ یہ helping verb آگیا جاتا ہے sentence اور اس سے introgative یعنی سوال یا question بن جاتا ہے پھر ہے punctuation کے بارے میں دیکھیں ہم پڑھیں گے اس پہ question mark ہے question mark کے بارے پڑھیں question mark is not at the end of an indirect question that is he asked me whether atif was not there ٹھیک ہے اب دیکھیں پہ question mark کے کچھ rules ہم پڑھتے ہیں question mark is used writing a letter دیکھیں question mark پھر exclamation mark ہے exclamation mark is used at the end of an exclamatory sentence exclamatory sentences ہوتی ہیں جس میں ہمارے strong feelings ہوتی ہیں happiness کے sadness کے اس میں لگتے ہیں جیسے hurrah we have won the match تو کیا ہوگا hurrah کے بعد کیا جائے گا exclamation mark آجائے here example your میں exclamation mark آجائے گا پھر it is used at the end of exclamatory words exclamatory words ہوتی اس کے end میں exclamation mark آجائے جیسے hurrah alice oh oh etc ٹھیک ہے if exclamatory mark word oh is followed by noun oh جو ہے اگر noun کو follow کر رہا ہے exclamation mark may be put after the noun to exclamation mark noun exclamation mark یا oh atif what a dangerous scene تو اس کے end میں آس exclamation mark یہاں پہ put the question mark exclamation mark full stop and capital letter where required یہاں پہ آپ کو جو sentences نظر آ رہی ہیں ان میں اپنے punctuation لگانی ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے پیکٹس ہو جائیں پھر نیچے creative writing ہے a good paragraph پیرگراف کو لکھنے کے لیے ہمیں کیا 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 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کچھ rules ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ read کر تھی paragraph comprises a group of sentences that develop a single idea paragraph کیا ہوتا ہے paragraph بہت سارے sentences کے group سے مل کر بنتا ہے جو کہ ایک خاص idea جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس idea کو develop کرتا ہے a good paragraph must deal with one topic or idea ہمیشہ جو اچھا paragraph ہوتا ہے وہ a topic or idea کے ساتھ deal کرتا ہے number b has a good topic sentence a good paragraph has topic sentence topic sentence اچھا ہونا چاہیے having specific words verbs adjectives or adverbs سے مل کر بنا ہونا چاہیے to make the topic or idea clear it can be a fact or a statement in a fact statement based if آپ paragraph لکھیں گے جس میں سارے جس خاص words have verbs adjective and verbs ہیں تو اس سے بہت اچھے طریقے جو idea topic ہے وہ clearly آپ کا آجائے گا c has logical sequences of thought all ideas should be related and connected with the leading idea جس idea پہ کام ہو رہا ہے تو اس سے related آپ کے thoughts ہونے چاہیے لوجکل ہونے چاہیے نمبر d has a final sentence in the concluding paragraph that should be sum up the whole paragraph جس میں جو پیراگراف جس میں آپ کا conclusion آتا ہے result آتا ہے تو اس کا final sentence ہوتا ہے وہ پورے پیراگراف کا ایک قسم کا sum up ہونا چاہیے ایک نچور ہونا چاہیے ٹھیک ہے in a single paragraph we do not treat the subject fully as in the full length essays we just choose one aspect of بلکہ ہمیں اس topic کے ایک aspect کے بارے میں choose کرنا ہے اور اس پہ لکھنا ہوتا ہے topic sentence جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے the first sentence in a paragraph is often the topic sentence اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو first sentence ہوتا ہے paragraph کا topic sentence ہوتا ہے اور example evidences جو ہوتی ہیں جو آپ جس سے سٹیٹمنٹ سے وہ proof ہوں اور logic ہوتا ہے اس کو سپورٹنگ ڈیٹیلز کہتے ہیں اور last sentence جو paragraph کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں sum up ہوتا ہے پورے discussion کا پورا conclusion آپ کے پاس آنا چاہیے پورا result آنا چاہیے ٹھیک ہے بچے مجھے امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کا اور اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ